بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ 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 الرحیم شہر آخر جلد ہے لیکن افسوس ہوتا ہوں دے جلے ہی دیکھنے پرائیوٹ سیکٹرز بھی جڑے سکولز ہیں اتھے جدو بی چودہ آگست ہوں دے یا کوئی ایجا نیشنل ڈے ہوں دے تو اس پر بچیاں پتہ ہی نہیں ہوں دا کہ جی اسی ایک دن کیوں پہ منانے اور اکثر بچے کوئی سوال کیتا گیا کہ جی چودہ آگست کے دن کیوں منایاں جلدے کوئی اہتن جی کہا دیا زمدی پیدائش تا دینے پھر اس پر بڑا افسوس ہوں دے کہ ایتھے کمی بچے ہیں بیج نہیں بلکہ انہیں دے ٹیچرز یا انہیں دے پیرنٹس جڑے ہیں انہوں نے اس چیز تو آگاہ نہیں کر دے صرف دیڑا جڑا ہے وہ سیلیبریٹ کر چھوڑ دے تو خدارت سی تھوڑا چاہے اس پاسے بھی دیان کرے ہو بس ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کرنا اہاں بکرہ جڑے چھوڑ دے کتنا آستہ ہے پچاسی ہزار روپے میرے کوئل اسٹم پچاسی سو روپے آیا پچاسی ہزار دا میں بکرہ نہیں کننا باپت سی کیوں کہ ہاتھا مالیکم نوشن کیا لے ٹک ٹاک خریے دیسے والیکم السلام دے توسی صبح صبح کدر او میں صبح صبح بازتو لنگ نایا شکر بائی آگیا بائی ماخیا کہ شبیر تو جل یاشی کر میں بیٹھے دا بچتے بائی ہوگئے ہوتے تک فرحسانی مزی ہونے مختیار بائی مختیار بائی چلو پھر خیر ہے مختیار بائی ماختا ہے کہ شبیر تم جاؤ ایاشی کرو میں کہو کہ بائی میں گیا ایاشی تو لنگ نایا ہے تو کلی بیسے ویلے پھر دے رہنے ہو کہ کام کاش نہیں ہوندہ ویلے تو نہ پھر دے لیکن میں دیکھتا ہے انہوں بھی آخر دیکھے ہوسی نا کہ بندہ ویلہ پھر دے دے کس کم میں تلاش ہوڑا موشین دیوارہ نہ لگی دیئے میرے ویورز ہیں ماں سننے والے ہیں ماں دیکھنے والے لوگ بیٹھے دیں جڑے نظر نہیں آنے میں انہوں نے نظر آنی ہے اور ماں اتنا یقین ہے کہ وہ بھی بیٹھے دیں ایسے لوگ بیٹھے دیں سلام دعا کر کے نمبر ہے آجی اسلام علیکم سوڑا دیس آزارہ کین کے نوشین خان کے تسنی خدمت پر جازہ رہی ہے تے آج لنگ نے لنگ دے میں بھی شبیر خان سواتی تسنی خدمت پر جازہ رہا اور پتہ نہیں آج کے ٹاپک ہو سی کہ وہاں کیوں کہ میں تھے لیٹ آیاں بہرحال جو کچھ بھی ہو سی اللہ اچھا کر سی انشاءاللہ آمین اللہ اچھا کر سی اور خیر ایک پروگرام جڑا ہے جڑا کوئی بھی تردو تردو آکے بہر رہے ہوئے نا اسی بجلے بندہ بلانے آنا بندی بلانے آنے اچھا اچھا چلو ٹھیک ہے اے دوستو کہ جڑا فون تے لگے دے بکرے خریدنے دا اچھا بھالے پاس موڑ نی آج پتہ ہے کہ ایک تے بکرہ منڈیوں دی ہے بکرہ منڈی ہے تو جسے چھوڑو اچھا روڈ بن کا شردن اچھا بڑا مسئلہ تھے بکرہ میں میں ایدھر آنایا تھا میں سنگیہ پہ جاؤں میں آخری ہرہا نکھا جا ہرہ بکرہ تک وہ آخری جو وہ آخری میں بنے کا تک پچاسی ازار رو پی ہے گاہ منجی تو چھوڑ دے تو لکھا تو ٹپی دی ہے لیکن میں ہنے کا جا بکرا تاکہ بکرے دے پچاسی زار رفیت ہے میرے پچھا پس لیتے میری نینا پچاسی زار دا بکرا کے نا پیرے کام کیوں نہیں کر دیو ایمیں بھی لے پھردے رہن دیو تسی تے اس کو لو ایک بکرا چاکے نیا کرو سال پہلے چاکے نیا کرو تے اوہ سا پالیا کرو گرائیں بے رہن دیو تسی تسا کول اچھی جگہ بھی ہے اس سے چارہ بھی جو سی کھانے پیلنے آستے کافی کوئی جائتے ہو سا کیوں نہیں تسی پال کے بڑا کر دیو پھر آپ اتنا تسا اتنا خرچہ کرنا پیوے آہ گالتے تسا نہیں اچھی پر بکرا کے نیستے بھی پیسے نہیں لوڑ دیو تسا پتا ہے آج کال جڑے نام حالات جڑے نام او کچھ بڑے نازک جو ملک جڑے نام بہتری طرف جس طرح جس طرح جلد ہے نام حالات نازک ہونے نام ہمیشہ اخترین اینا کہ جو تو ساتھیں مسیبتہ لے پاہر زیادہ ہوئے تو ساتھیں مسئلے مسائل زیادہ ہونے سمجھو کہ ایک خوبصورت ایک روشنی دیکھیں ایک 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 اوکیاتے ہیں اچھا وقت آرہے ہیں ہاں بلکل جی امید جڑی ہے اچھے وقت ہی اوہنی چاہی دی رکھوں چاہی دی رکھوں چاہی دی رکھوں چاہی دی رکھوں سوال کر دیا پہلے سارے کو پچھنا ہے کیٹو کون کون دیکھتا ہے سارے دے اللہ لکھلو نا آت چاہو صرف سارے دیکھتے ہیں سارے دیکھتے ہیں کیٹو اچھا اینکو لیکس سوال پچھنا ہے کہ تسی کیٹو دے سارے پروگرام دیکھتے ہو تیک پروگرام میں دسنا تشو انہا دے گوستانے نا سانتا سو ٹیلی فون کر کے دس سو اسن ایک پروگرام میں کیٹو کی دنیا جی کیٹو کی دنیا بے چھو جڑے دو ہوسٹ ہیں انہا نے نا دوسا اور جنا صحیح جواب چاہ دیتا ہوں انہا میں بہت بڑا انام دے ساں اچھا ہاں چلو جی شکر ہے شبیر صاحب کسی یہاں دینے علی گالوی کیتی ہے میرے خیال بے کافی سارے جڑے ایسانی میورز ہیں وہ پروگرام دے تھے ہیں باقایدگی نال اور اگر کسی پتا ہے کہ جی کیٹو کی دنیا جڑے پروگرام ہے اسے ہوسٹ کون کون انہا دے نا کے ان او دوسا کال کر کے پروگرام میں دس لیں تے شبیر صاحب انام آخر بچے نام دے ساں آخر بچ بلکل جی میرا وعد ہے بلکل اور ایسا ہے نام کے او بہت کٹ لوگ دینے ہونے صحیح گالے تے چلو جی پروگرام بھی آگے پتا نیا اور جس طرح گال بات ہوندی ہے نا خبروں تھے نا خیر ایک گال بات چل دی ہے جلے اوپننگ ہوندی ہے پروگرام دی تے کوئی ایجی گالا سکرنیا جڑی عوام آستے سننے آنے آستے فائدہ دے ہوئے تاہا ان جس طرح اگست آئے اور اس پر دو دو خوشیان ظاہر ہے چود اگست بھی اسی منہ ساں اور بڑی عرصے بعد دو خوشیان کٹھی ہیں جسا پتا ہے کہ چود اگست کیوں منانے ہوں میرے خیال ہے جساں یہ پتا نہیں ہوندہ کہ چود اگست ایسی کیوں منانے ہوں او سا پھر اپنے آپ پا پاکستانی نہیں آنے چاہیے صحیح کہ خیال ہے صحیح ہے نمی استوال کیتا ہے بھی تاہاں گلما بڑی سونی لگی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ تاہاں اکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے سکول نے بڑے اچھے سکول نے بڑے بڑے سکول نے بڑے بڑے نانے لیکن اور تھے ای نی درسے جلدہ آج کل کیا رہے تئیس ماج تک مطلب ہے چودہ اگست تک مطلب ہے پتہ نہیں ساڑھے اچھے سکول نے ساڑھے اچھے سکول نے ایک کس پاس سے جلدے اگر تسی آج تویس سال پہرے چلے جلو سرکاری سکول لوگ آتے ہیں نا سرکاری سکول سرکاری سکول نے دے بچے ہیں تسی بٹھاؤ اور اس پرائیویٹ سکول دے تسی بچے ہیں بٹھاؤ سرکاری سکول دے بچے ہیں سارا نالج اس کلوسی کہ پاکستان قدوم بڑیا کیوں بڑیا کس نظریات تے توڑتے بڑیا کنہ کنہ قربانیاں دیتی ہیں ہر چیز دا پتہ ہوند ہے لیکن افسوس تیگہ لے ہوئے کہ جتنے وڑے وڑے سکول نے اسے نے کافی سارے انہیں بچے ایک چیز بہت کٹ ہوگی اور ایک چیز کٹ ٹونہ دا جڑیان مطلب ہے اسی اپنے ملک نال وہ وفاداری نہیں نبھا رہے ہیں کیونکہ اگر اسی اپنے اپنے کار جستے ہم تسی ہوندے ہو اپنے کار دیکھ ایک چیز دا تسان پتہ ہوندے ہیں کہ اے برتن میں ایتھے رکھنے ہیں ایتھے رکھنے ہیں اس بچے دے اے نائیں اس میں اے کم کرنے ہیں یہ سندہ جڑا ملک پاکستان ہے یہ سندہ کار ہے اساں جس طرح اپنے صوبے اندر پتہ ہے اساں اپنے لیڈران دا پتہ ہے اساں اپنے آرمی دے افسران دا پتہ ہے اساں ہر چیز دا پتہ ہے ہر چیز دا پتہ ہونا چاہی دے اس طرح پتہ ہونا چاہی دے کہ پاکستان جسم انیس سو چالیس بھی جسٹم کرا داگ پاس ہوئی ہے اور تو ساں اگر یاد ہوئے اساں پڑے بھی اپنے بزرگوں کو بھی سنے کہ قیدیعظم رحمت اللہ علیہ جسٹم منٹو پارک میں جسٹم تقریر کرنے آئے بڑے لوگ جوگ در جوگ گین جڑے اس ہستے یہ کہ اے اے او لیڈرے جس تن تنہا اس پاکستان دا جڑا ہے او خواب جڑا ہے او شہمدہ تعبیر کر رہا ہے اور تن تنہا اور لوگ بیمار مازور عورتہ بچے انہوں نے اس جلسے آئے سنے آئے لیڈرنا دیکھنے آئے گئے اس طرح جسٹم منٹو پارک میں جسٹم انہوں نے تقریر کی تھی اس طرح یک ست جڑا احالات تبدیل ہو گئے اور او جڑا ایک نظریہ ہے او نظریہ بلکل سامنے آ گیا کہ پاکستان کڑے کڑے نظریہ رات نال ملکے بند سی اور او جڑا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ جسٹم فرمایا اللہ ہم اکبال اندر خواب دیکھا ہے سر سید احمد خان جسٹم میں سارے لیڈر کٹھے ہوئے تو تُس سے دیکھو اج اسی آزاد پاکستان بچ ازادی نرساہ پہ کنے ہیں اور ہون انہوں نے پاکستان بڑا چھوڑا ہے بلکو اگر سامنے اللہ کام جڑایا یا وہ نہیں ہوا کیا نہیں نہیں سامنے 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 دیکھو اگر یہ نہ سامنے لگتا ہے آج بڑے آلات خراب ہوندے ہوندے ہے اور کار بیچ کوئی واستنے کے پانڈا پانڈے نے ٹکرا جلد ہے لیکن ایسا امید دیکھرنی چھوڑنی اور اے پاکستان دنیا دا او ملکے جڑتا قیامت قائم ریسی انشاءاللہ 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 انہوں نے ایک فرض بند ہے ساڑھے جڑے بزرگ نے جڑے اسٹم حیاتا پڑے لکھیں پروفیسر ان لیڈر ان انہوں نے چاہید ہے کہ انہوں نے آنے والی جڑی نسل ہے اس طریقے میں تیار کرن کہ ایک تیس ملک بچ ایمانداری ایمانداری جسٹم موسینہ کہ انہوں نے ملک اٹمائٹیکلی ترقی کرسی ہے انشاءاللہ بہت جلد جڑے ترقی آفتا قومہ جسٹم شامل ہو انہوں نے اسی اے ملکے ماشاءاللہ ایک قربانیا نال حاصل ہو ہے بلکل جی قربانیا نال حاصل ہے جی جارین جارین تیسی دیکھو بلکل ایسا نہیں فوج ایسا دشمن ہے ایسا پروسی ملک لے وہ بانہ ٹونڈ دائے کہ پاکستان کس طریقے نہ اسی دنیا دی اجری ترقی دی دورے پیچھے کر کے نا لیکن دیکھو اے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ مطلب اسی کلمہ پڑھنے اور پھر پاکستان جرہ بنائے اسی دی بنیادتے بنائے اور جس بنیادتے ملک بن جو لے کلمہ بنیادتے اسا قدیبی زندگی بھی کوئی دشمن نقصان نہیں دے اکتا بلکل اور اگر اس نہ دے سی تو اپنا اندر دا آدمی دے سی صحیح گالے جی اور شبیر صاحب کتنی اکل ہلی انگلان کر دیں اے ماں آج پتہ جلے اور بڑی کمیلیں انگلان کر دیں بادام کھا کے ہیں اچھا سیئے جی بادام جڑی نہیں جس پر اکل ہون دی وہ کھا کے ہیں بلکل جی بادام کھانے چاہی دین اکل تیز ہون دی اور خاص طورتی جڑا ہے کہ انہ دی گلہ میں میسیج ہے بڑا اچھا لگے کہ بڑا تفصیل انہیں جواب دیتا اور بڑی اچھی ایک سٹوری دی طرح جڑا ہے انہا سنایا کہ جی پاکستان کس طرح حاصل کیتا گیا اسی طرح میں احسان کے کار دے اندر جڑے پیرنٹس ہیں اور سکول دے اندر جڑے ٹیچرز ہیں وہ بچیاں بھی اسی طرح کہانی دی صورت میں جگر او انہا چیز اکل پڑھنے او اسی طرح پڑھان دے ٹھیک ہے او اس طرح نہیں کہ تسی یاد کرو بس میں سنسان نہیں اوہ بڑے جس طرح کار بیچ تو سنسان والدس صاحب تو سنسان ڈال کر دیں جس طریقے میں کی تھی میں تی خیر انہاں نے پیران دی خاک پی نہیں ہے اپنے استازوں دی لیکن انہاں نئے طریقہ کار ہے کہ اوہ سٹوڈنٹس ہیں اوہ اپنے جتنے بھی طالب بیٹھے دیں سنسان دے اوہ اسی طریقے نال سمجھان دے اور اوہ سمجھانا اے اوہ کہ اج ماں اوہ ساری اوگلہ یاد ہوں اور اگر اس نے جتنے بھی سکول ہیں جتنے بھی اسادزہ سنسان دیں آہ اگر اوہ اپنے بچیاں اس طریقے نال سمجھاؤں کوئی بھی سبجیکٹ ہوئے اوہ میرے خیال بچ انہاں کدھے نا پلسی ٹھیک ہے جی اور خیر ایتے میسیجے جنہ چاہتے ہو اگر ٹھیک ہے جی میں گل ختم ہونے تھا اچھا اگے بچ سا اور اخبار بھی ہے اچھا اوہ پروگرام دا سلسلہ آگے بتا سا آہ بلکل کیوں نہیں ہے خیر جی کیونکہ کے ٹو ٹائمز اخبار اسی صبح صبح شامل کرنی ہے جی پروگرام بیچ اور اس بیچ سے پتہ کسی اسی حوالے نال معاشرتی حوالے نال سماجی حوالے نال سپورٹ سے حوالے نال شو بیز سے حوالے نال کافی ساری نیوز مل دیا اور فرن پیج جڑا ہے اہم سو تو تھوڑی خبریں ہوں دو خبریں کر کے نو ایک خبر شو بیز نظر آئی ہے لیکن او بات بھی جاتا ہے اسی ماں پتہ ہے تو اسی پوری اخبارہ میں چھو ایک شو بیز پیج بڑا پڑ دیو باقی اخبارات تو اسی پتہ ہی نہیں ہوں دا لیکن آج تو سا ہمیں تھوڑا جا انوال کرسا اس فرنٹ پر جڑا ہے اس پر جڑی خبریں ہیں ہلکا پھلکا تفسر ہلکا پھلکا ہوئے بلکل جی لیڈ خبر لگی دیئے جی ہریپور میں اید الاضحا کے لیے فول پروف سیکیورٹی پولی پروف اگے بھی پڑھ سا جی دی پی او سے آل ٹریڈرز ایسوسییشن کی وفت کی ملاقات ہفتہ شہدہ ہے پولیس کی پروگراموں میں شرکت کرنے پر تاجر برادری سیول سوسائٹی اور میڈیا کی نمائندوں سے اظہار تشکر عید قربہ کے موقع پر تاجروں عوام کے تحفظ اور انہیں پر امن ماحول فراہم کرنے کے لیے بازار میں پولیس فیسیلیٹیشن کیمپ لگایا جائے گا ڈاکٹر زاہد اللہ وفت کو ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی سیکیورٹی دا جڑا نظام ہے اگر ساڑی پولیس سیکیورٹی دا جڑا نظام صرف اسی آختیں ہیں لیکن عمل جڑا نا وہ تقریبا کچھ پرسنٹ ہوندہ ہے اگر ساڑیہ کانون دا اے دارہ اے نہ دیکھو اسی اے نیا اچھے بھی ہونے ان برے بھی ہونے لیکن اگر ساڑا اے دارہ بلکل اپنی لائن تے صدا جو لے اور بلکل ایک سید تے جو لے ٹریک تے جو لے یقین کرو کہ ایٹی تو اسی پرسنٹ تو کہنے کہ نوے پرسنٹ تک جرائم صرف دعوی نہیں اکھنے چاہیے دے یا اخبار بھی بیان نہیں دینا چاہیے دا کہہ رہا اسی ایک عرصان تے اوک عرصان نہیں توسی بیان نہ دے ہو توسی کر کے دس ہو او پھر اخبار علیوی موجود ہیں میڈیا موجود ہیں کیٹو ٹیلی وین موجود ہیں اور کیٹو ٹیلی وین توساں پتا ہے کہ اٹھ سال تو آزارے بچ جڑے کم کر گئی ہے او شاید ہی شاید ہی کوئی چینل کسی علاقے بھی بیلکل کیٹو چینل دکھا لہن دی اور کیٹو چینل دے واقعی بڑی خدمات ہیں اگر اسی دہنے ملٹی لینگویجز دے چینل ہے اور اتھے توساں دیکھیں کہ مختلف شہرہ میں جڑا ہے سینٹرز قائم کیتے گئے اور اتھے دے جڑے مسائل ہیں کافی حد تک جڑا ہے انا چیزاں ہائی لائٹ کیتا گیا اور انہ دے حالہ سے کوشش کیتے گئے لیکن پھر بڑا افسوس سن دے کہ اس طرح دی خبر جڑی ہے یا اس طرح دی چیز سی دہنے جس طرح اج کیٹو ٹائمز اخبار ویچ ایک خبر بھی لگی دی ہے جی جس طرح خیبر نیوز دے جڑے نمائن دے انہاں نال بتمیزی کیتی گئی اور انہاں دی ٹیم نال بتمیزی کیتی گئی ڈی ایس پی ریلوی کی گھنڈا گردی خیبر نیوز کی ٹیم سے مائکور کیمرہ چھین لیا آئے جی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جاؤ جو کرنا ہے تو آپریشن کی کوریچ کی اجازت نہیں دوں گا مطلب اس طرح دے بڑے واقعات دیکھنے بچ بھی آنے ہیں اور جیتے ہی دہنے ہیں صحافت بڑا نقصان پہنچایا جلدہ ہے یا پھر اس طرح دی کوئی چیز اگر ہائی لائٹ کیتی جلدی ہے جیتے جس اندیاں غلطیاں سامنے آنے ہیں جیتے تس اندی جڑے آہ ہکتے ہو کہ اس طرح دی چیزیں سامنے آنے ہیں جیسے جسے تجھے نہیں آنا چاہتے ہو کہ کردار یا ایویٹی چینل نیٹورک جڑا کردار ہے پورے پاکستان کے پاکستان تو بھار بھی لوگ پتر ہے کہ ایک پازیٹیف کردار ہے اور جڑے لوگ پازیٹیف ہونے انہوں اس طرح دے ایک کھتا آدمی جڑے آنا بس اپنے آپ مشہور کرنے ہستے اور اگر غلطی کر رہے ہے یا جان بچ کے کر رہے ہے یا اس ہستے کہ میں مشہور ہوں جو مشہور انہیں غلطے آدمی نہیں ہوندہ مشہور انہیں غلطے ہوندہ ہے کہ تسی اپنے چینل ہے تسی کو لیکی چینل ہے خیبر پشتو دا اور بشاور بچا کر تسی ایک چینل ہے اور میں ایک غلط پراؤڈ محسوس کرنا نوشین ایسی ایسی نیٹورک بچا ایویٹی چینل ایسا نیٹورک جنہا لوگ کار کار پسند کر دیں ایک فیملی دے چینل بلکو خیبر بھی کیٹو بھی پشتو اپنا خیبر نیوز بھی ایسی جڑی چینل ایسی فیملی دے چینل بلکو اور میں پراؤڈ محسوس کرنا میں بڑا خوشی ہوں دی کہ میں ایسی نیٹورک بچا جس ہر فیملی پسند کر دیں لیکن انہوں ڈی ایس پی صاحب اللہ اینا ہدایت دے لیکن اس طرح دی تمکی بھی نہیں دینی چاہیی دی کہ فلانا میں رکھ کر کر لیکن تو خود دیکھ اپنے گریبان بچ دیکھ میڈیا ازاد ہے جمہوریت مسائل دی نشاندے ہی تاہی ہوا کی جلی قبر جوندی ہے میرے خیال بچ اس پیچ کوئی اس طرح دی خیر خبر کافی ساریاں لگی دیا اور جس طرح سی میمان بھی آنے اور میں ایک خبر میں شو برز دیکھی ہے نشین میں بڑی چی خبر ہے نا ایسے جڑی فیوریٹ ہو ہے ایک ٹرس کوئی ہے جس خبر لگی دی ہے نہیں ای میں آپ ساڑھی خیبر دیا ایک پروگرام ہے شنو منو ایت سپیشل شو آج سید رحمان شنو مینہ شمز شوکت محمود فراخ خان شاید ملنگ سمیت درجنا فنکار ہے اس پہ چیسا کے دے اور استاد نظیر گل اور بڑے مطلب اور نظیر گل اس دی موسیقی دی تی آصف علی یوسف دی اس دی پروڈوسر نے بلکل جی اور ایسا چینل دی پروگرام نے ایپ اور فیملی دی پروگرام اور انہا دیکھنا چاہیے دائے اور انشاءاللہ اس دفعہ کیٹو ٹیلیوین بھی ایت بڑے زبردست کسند پروگرام کیا رہے اور تسی یقینا دیکھ کے انہا انجوائے کر سو بلکل جی کیٹو چینل سکرین جڑی ہے اور آن رکھ نہیں ہے اور اسے تیز پروگرام پہ آندین اور فیڈبیک بھی اگر دیرنا چاہتے تیلی فون آجی تکنی آیا لوگ سو بس باوٹ کناشتہ بھی کردین نال نال کام بھی کردین فارغ سن دیکھ تیلی فون جڑا سوال تسی دس کے لئے بے کل جی شبیر صاحب سوال پوچھا آیا تو سوکل کہ کیٹو چینل دے دیرے ویورز ہیں دیکھنے والے ہیں وہ اگر پروگرام دیکھتے انتے اگر پتہ ہے کہ ایک پروگرام آندہ کیٹو کی دنیا اور اس پی جڑے ہوسٹ ہیں جنہ 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 پتہ پروگرام مینے شامل ہو آکتے اور شبیر صاحب آج بدلے بے دوسر زبردست چاہ نام دے سن ڈو بی پروگرام دے اینڈ بے چھو جی ساڈی نال رہیو تی ٹائم ہوگئے نیکی چی شوٹ چی بریک تی جلسان واپس آس 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 آج مہمان جڑے ہیں موجود آس آس ویلکم بیک ناظرین آس گے دیا نیکی شوٹ چی بریک تی اور بریک تی جلنے تو پہلے جی ہلکا پھل کا تب سرکیتا سا کی ڈو ٹائمز اخبار آ دے جلی خبران لگی خربوزہ خربوزہ دیکھ رنگ پگڑ دے اکل من لوگان البیس دے کچھ سکھ سا شکریہ ویلکم شبیز صاحب کسی کارٹی تعریف کردن میں بڑی لکی آنکہ میری تعریف کیتی خیر آگے بچ سا میں ویلکم بھی آخران چا چھ سال تو تسانی تعریف پہ کرنا بلکل اس طرح تسی کردی ہو کچھ اور طرح دی اندی تعریف اکثر بلکل خیر جی آگے بچ سا اور تس فیملی آج پروگرام پہ دیکھتے ہیں ہاں الکورٹ بیٹھے دن سارے دیکھتے ہیں ماں میسیج یہ تانتے ہیں نہیں اتنے نیک 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 بیٹھے دیو نیک تیمی شروع تو بیٹھے دیکھتے ہیں لیکن جدی والدین دیکھتے ہیں آدمی اور سکر جلدے ہیں برکول جی اچھے گارے جی مطلب آپ جدی والدین انہوں نے رسپیکٹ کردیں ویسی کتنے نیک ہیں وہ بائی بھی آختے نہیں پہ کہ ماں پتے ہیں تسی بہت نیک تینک شکری مطلب پوز زیدہ نیک تی خیر جی شبیر صاحب فیملی پروگرام پہ دیکھتے ہیں اور بہت اچھا لگ دے جدی اسی پروگرام دیکھتے ہیں ویسی اچھا بیٹھے دیکھتے ہیں امی خاص کرتے ہیں دیکھتے ہیں بلکل بہت شکریہ جی بہت شکریہ تسی پروگرام دیکھ رہی پسند کر دیو شبیر صاحب تو سمیسیج کیتے ہیں دس کہ اسی پروگرام دیکھنے آتے بڑا چل گئے شبیر صاحب اکثر بجلی نہیں ہونی گرام بجلی کدھ ہو آگئی ایشو اکثر رہن دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی کیٹو چینل جوڑے دیکھنے والے ہیں اور ریپیٹ پیج بھی جوڑے پروگرام چل دیں پھر راتی ساڑھے یارہ بجے سونا دیس ہزارہ مورننگ شو جن لوگ اس ٹیم نہیں دیکھ اکتے یا ملک تو پاکستانی ٹیم مطابق ساڑھے یارہ بجے شروع ہوند گف شاپ جاری رہ سی اور جس طرح پتہ کہ جی پروگرام بے زبردست چی مہمان چڑھے ہیں شامل ہوند اور مہمان ہون گوھر نایاب قسم لوگ ہوندے بلکل آرنے بے جڑا ہے بڑا کریڈٹ شبیر صاحب بڑا مطلب جدو بھی پروگرام ہوندے ہزارہ نال تعلق رکھنے والی شخصیات تسی اس پروگرام میں شامل کر دیو کچھ رہا ہیڈن ٹیلنٹ ہوندے اے جی میرا کوئی کمال نہیں نا تسی ہوندے نا سمی میمان ہوندے نای انہوں دا ٹیلنٹ سامنے آندہ سارا جڑا کمال ایک ٹیلیوین دا اور اس پیچھے ساڑی جتنے بھی ساڑا سارے دا جڑا وی انہیں او اسی اپنے مشرد کرنے اور مشرد جڑا وی انہیں اور اسی کوشش کرنے کہ جی اسی انہیں سوچ کوشش کرنے کہ اسے قریب تا لیکن کوشش کرنے کہ نباس سکا بلکل اور جس طرح ممانت گالو ہندی یہ بلکل جس طرح مانسیرہ ہے ہریپور ہے ایفٹ آباد ہے جس نے بھی زبردست ستارے ہندے اور جنہ اپنی لائف تے اندر ایزی ایچیفمنٹس کیتی دیو یا کارنامی کیتی دیو ہندے کچھ مطلب انہ در کم ہندے کہ مطلب تھوڑا ڈیفرنٹ بڑھاندہ ہونا باقی لوگ تو اسی طرح لوگ جنہ پروگرام میں شامل ہندے آج بھی پہلی میمان ہیں انہ در جلسان اور انہ در حوالے نلدسان کہ تعلق انہ دا جڑا ہے اور بڑا خوبصورت شہر اور باغندہ شہر اور جس طرح گل کرنے گرین ریدی یا کسی بھی طرح دیہے جو لیتے اوہ زرخیز علاقہ اور اسی طرح ٹیلنٹ دیہے جو لیتے بڑا زرخیز جا علاقہ جی اور اس نال انہ دا تعلق نا انہ دا سیدہ بختاور شا شفق انہ دا جڑا ہے تخلص ہے تخلص تخلص تھی سی سمجھ گئے اسو کہ جی پوئیٹری کر دیں اور اسی حوالے ایک بک جڑی انہ دی آئی دیئے مہور سے نکل گیا ستارہ ایک بک انہ لکھی اور اس بج جی زبردست خوبصورت جی گیت شاملون غزلہ ہیں اور نظمہ ہیں اور جلدی نال آخری مرائل بجی جلسہ سیدہ بختاور شا شفق صاحب آسانال موجود ان پروگرام میں شامل کر سا حرکہ دیوار اسلام علیکم حرکہ دیو موالیکم اسلام جی سبردست جی کتاب جی سان لکھی ہے بڑا خوبصورت جو تسا دیتا ہے مہور سے نکل گیا ستارہ اور اسوالے نال بی گپ شپ کرسا حسنی دوسری میں مان بھی موجود جلسی نال بھی دست چھوڑا کرتا بلکل جی حسنی دوسری میں مان نے خاتون نے لڑکی نے اور بچی نے جوڑا انہیں جوڑی فیلڈ ہے کچھ اور ٹائپ ہے بڑی مختلف ہے اور بڑی لڑا کا ٹائپ فیلڈ ملو اسے مارک اٹھائی ہن دی نا ملو انسان سیفٹی رکھنی چاہی دی خیر انجو کرنے جوڑو دے مائر جوڑو بے بڑے میڈل تقریبا دو درجے ادھر پہن باگی بیک پارے دے ٹھیک بیک پارے دے وہ اسی خیر پروگرام جوڑا ٹائم نی سارے دسا لیکن میڈل ساندازہ ہوگی اور اگر نہیں بھی ہویا پیکج چلے اس بات تعلق کرا سان اور اگر پیکج تیار سیف بھائی تے پیکج دی اس بچی دیکھ چھوٹے جے ایک پیکج بھی تسان انہیں کارنامے دیکھ دے سان انہ سی نا تسان ملا سان اس ریپورٹ آئی دی مہمان اروہ افریدی سلام علیکم ہر کدی اللہ شکر اروہ افریدی اللہ شکر اروہ افریدی افریدی جو لیے او تے کاسٹ پتھان پتھان کوم ٹھیک ہے تسی ذرا دسو اروہ افریدی ہو کے اتنی اچھین کو بول دیو اس تی وجہ کیونکہ ساڑھی پیدا ہریپورٹ 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 پیچھے گراہ بھی جلدے ہو نہیں 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 پولی گئے ہو بڑے مامو بغیرہ گئے اچھا ادھر معاملہ کچھ ہو رہے اگر ادھر کراچی تو آئے سائدہ بختاور شاہ جو لیے اونا کراچی بھی زیادہ ٹائم گزار جلی ہنکو ہے اس پہ ٹک چڑھا ہے ہریپورٹ ہریپورٹ مطلب کئی آخنا چاہتے ہو کہ ہنکو ظاہرے کتنا عرصہ ہو ہے ہریپورٹ رہائش ہے تیس سال تری سال ہو گئے ماشاءاللہ تیس سال پہ ہنکو کیوں نہیں آئی آندھی ہنکو آندھی کیوں نہیں آندھی نہیں ماشاءاللہ ہرا نائن نائن ہریپورٹ ان کو ٹھیک ہے کہ کراچی سے شروع تو میرے والد صاحب ہیں انہاں نے آنکھا کہ بچے جرینے سندھی وہ اردو نہ بولنکار کیوں کہ تھے باہر نکلو تھے ہر طرف اردو ہی اردو ہے کہ اپنے زبان اپنے زبان جو سنوے اپنے لائے دی مادری پیدری زبان جی پول ویساں تے اسا نے پھر کریج اسا نے الگ اسا نے باقی کزن جتنے سارے ان کو نہیں بول دے اردو بول دے نہیں لیکن اسا کریج شروع تو کراچی جہ جہ شہر اس رہے کی بھی اسا نے ان کو بولی لیکن جسے کریج تو بار نکلنے آتے اسی پھر اردو بولنے آتے ہیں اور وہ یادت ہے کہ اردو تو میری بھی سلیس ہے اور ان کو بھی سلیس ہے لیکن گالے ایوی کے ایک کریے سے ان کو نہیں بات لیا ذرا تھوڑا سا عجیب جا لگ دائے کہ باہر کے نام ان کو بولا ہے نا 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 عجیب نہیں لگنا چاہی دے کیونکہ ایوی ایک آردی طرح ہے ایک پروگرام بھی ایک سٹویو بھی اپنا فیملی چینل ہے اس پر جو بڑے بزرگ آفتے بھی ہیں نا کہ ایرا تسی اگر اپنی مادری زبان نا پول جلسو یا اساں ختم کا چھوڑ سو کہ تو سنی پوری نسل ختم ہو جلسو دی اور کیٹو ٹیلوین دا اے جڑا کردار ہے تو سن دے سامنے ہی ہے کہ اپنی جڑی یہ زبان ہے اپنی جڑا کلچر ہے اساں اصلا کوشش پہ کرنے آکے دوبارہ زندہ وجلے بلکل اگر جس ٹام کیٹو آیا ہے تو میں خود اس گلدہ گوا ہوں کہ بہت کم ان کو ہوگی بہت کم مطلب کار آرکار تو آواز آن دی بچے نال بھی اڑ دو بڑے نال بھی اڑ دو تھوڑا جا ان لوگ بہت زیادہ لوگ کیٹو چینل دے آنے تو بات پراؤڈ محسوس کردیں کہ اصلا جی سونی زبان ہے اور ان کو بڑی سونی زبان ہے بہت مٹھی زبان ہے مٹھی زبان ہے اور اس پر ادب دا جڑا او ایک اندر ہے نا کہ ادب دا انسر بہت زیادہ شامل ہے جس طرح سی تسانخ نیا کیا لے جی تساندار ٹھیک ہو خیریت ہے اور جڑے مطروق الفاظ ان او دوبارہ زندہ ہوگی ملکل جڑے ختم ہونے چل دے زاہری جی کہا لے او دوبارہ تو جڑا ہے جی میں پروپرینز بے میڈم بولے پوچھ ساں نوشین کہ تسان شائری کر دو تو شروع کی تھی کتنے عرصے تو اگر پراپر آسکت دے ہو تو پچھے سال ست سال ہوگی نہیں لیکن میں تقریباً اٹھارہ انیس سال دے مردوں لکھنی ہے پی اچھا 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 شوک اس طرح کسی ہیں پڑھ کے کسی دے شائری پڑھ کے یا مطبع جس طرح علامہ اقبال صاحب نے یا اس طرح بہت سارے شعورات گزریں انہوں نے کسی کتاب پڑھی کتیل شفائی بہت زیادہ ہوتے ہیں یا ریپورد دیں انہوں نے بھی پڑھے ہوسی اور کچھ ہے اتفاق دی گالے کتیل شفائی اس صاحب دا ملا اور میرا ملا نا لانے اور جی کن کرو میں گل آخنے آل ہیں کہ شاید انہوں نے ہوا لگی ہوئے نہیں ہوا باتے لگی میں بات چاہیے شایر پہلے بڑھیں ہوا باتے لگی پر منٹ ہوا لگی اس دو بعد دیکھو تو سانی کتاب آگی یہ کتاب جڑی ہے مہور سے نکل گیا ستارہ اس پی جو کو جگہ غزلہ نظمہ تو ساں ضرور سنا سن پڑھ کے خیرے کالر رسولان موجود ہیں جی ہاں جی اسکر صاحب جی اسکر صاحب جی اسکر ریگولر کالر اسلام علیکم والیکم سلام عمر احمد اللہ و براکاتو میری پیاری بیٹی نوشین اور جڑی معذر مہمان ہے بھی میری بیٹیاں سے برابر میں کیونکہ میری عمر اٹھاسی سارے ساتھ بھی بیٹی کما گیا اور میری یہ بیٹی جو اڈال بیٹھے ہیں انہوں ہی بہت زیادہ سلام مہربانی انکل والیکم سلام آج جی نے آپری ایج تسی اٹھاسی سال ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیکن انکل لگ دے نہیں ہو کہ تسی اٹھاسی سال دے ہو اٹھاتی سال دے لگ دے ہو لاسے لگ دے گھ بڑی مروندے جی اتھاسی سال بے لگ دے ہو مروندے جی اٹھے تسی ملتے ہیں انہوں ک念 سال دے لگ دے ہو اوہ بی مریبانی جی ہی تیجزائے تھے تسی ملتے تیجزائے سالم سے بڑا سامن Cann� Report ایک نین کو نشمو طاقا ہے ایک نین کو نمو ضابcribed ایک بس پیاریاں سے گئی بیٹی ہے تو یہسی شث ہی تھی بتو كم ر Django لگتے نہیں خیر دیوانا جی جی پینا میں ہیں جلے پراوان مندین ہی نے ہاں سامنے میں ایک گل میں نہیں مندہ پینا ہمیشہ پراوان مندین ہی لیکن انکار کر رہی جی آجی صاحب تیسی دیکھ رہے ہو آجی صاحب شبید صاحب ماشاءاللہ سنے کیے چلے گئے تیسا ماشاءاللہ اللہ تعالی سلامت رکھے بہت ہی اچھا شو جا رہے ہیں پہلے قیمتی گرلہ کیتیا نے خاص طور پہ پاکستان دی تاریخ دے متعلق آج کل دے جرے ہیں ایک بچے نے اس سے کھان دے ہی نہیں جی بلکل جی جی ملک دے کال جی انکل بولو کال کٹ گئی کال کٹ گئی جی انکل کٹ گئی کٹ گئی کٹ گئی کٹ گئی ہمیشہ ہوسلا وزائی کردن اور پروگرام بھی تاریف کیتی بہت بہت شکریہ تساندہ پروگرام میں چامل ہونے دا ہمیشہ ہوسنے زبردستی دعوان بھی دیندہ ہمیشہ ہوسنے کٹ گئی 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 کٹ گا کٹ گئی فخال کٹ perfectly انہوں نے شوک کیا آرمی ویجول لے دا ہوا لیکن اس طرح نیجا لگے ہوتے ہیں اس پورٹ بے اس پر سٹیڈی بھی ہیں نالو نالو سٹیڈی کیتی ہے آرمی ویجول کے پیر آگے کمپیٹیشن کافی زیادہ آگے سٹیڈی بیچھوک سٹوڑی ہے انشاءاللہ ان کنٹینیور دوبارہ کرسا سیہی سے بڑا ایک لیول بن گیا تو ان سٹیڈی آسے سان تعلیم دی جلی عمر ہے اور تعلیم آسل کردی جلی عمر قدی نہیں ختم ہوں دی بلکل اور تسی مطلب انڈ تک اور ہر انسان دنیا بے چڑھا طالب علمی ہے بلکل اسی اپنی فیڈل بے چاہتا کچھ بھی نہیں آندہ اسی احنے کیا رہا سکھا 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 اور سکھا جتنا سکھنے آگے اور ہی کم بد ہے لیکن اور جو تعلیم ہے یہ بہت ضروری ہے اور خواتین آسے تو بہت زیادہ ضروری ہے خاص طورتے مطلب تسی کسی بھی شوک نال جڑا ہے تساندھی اٹیچمنٹ ہے شوک تساندھا ہے لیکن اس ساستے جڑا ہے جانتا نہیں تسے کوئل تعلیم نہیں میرے خیال پر تسی اس شوک کا آگے زیادہ اچھے طریق نال جڑا ہے آگے نہیں بدا آتے ہو اور جس طرح گیم دے اندر تساندھا ماشاءاللہ پارڈی سپیشن ہون دیئے اور اس پیچ بھی تسانی ایجوکیشن جگہ جگہ تے کام آن دیئے ماشاءاللہ اس نے میڈل دے کے بڑی خوشی ہوئی اور جس طرح شبیر صاحب دے سے کہ جی اس تو زیادہ میڈل جڑے ہیں اور بھی پیدن خیر دیسوں کے کتے کتے تسان جڑا ہے ون کی تے میڈلز تقریباً آل پاکستان میں پھر ہی ہوئی ہیں مختلف جگہ تے کہ ہم مختلف کمپیٹیشن ہونے نیشنل ہونے نیشنل گینس ہونے ہیں ساڑا ایک جیم ہے جسنا میں ٹریننگ کرنی آج کل کے مختلف کمپیٹیشن ہونا ہے مختلف کمپیٹیشن هونے نیشنل مختلف مدل ایک جڑا میڈل ہے کس جگہ دے؟ اسلام آباد ہیں یا کائد آزم گیمز سونے دے؟ ہاں ہاں سونے دے؟ سونے دے؟ پانیوں لے کے ہوسر سیکھا سنا کے سونے دے کوئی پتہ نی چلدہ اگر سونے دے اگر جہاں جرا جارت تو لیتے اسی سونا ممبر ہوگا اچھا ہی جڑی و قائم رکھنی ہے جلے تک پروگرام نہیں موقتا شبیر صرف بریک تا ٹائم ہوگا سی بریک چکنا جی بالکل جی آسانال آزارے دی زبردست ہستیاں زبردست مہمان موجود نے اور آسی آنے ایک نکی جی بریک تو بات جلو کرے نا چاہ چاہتو سی پیو اسی بھی نان نل پینے ویلکم بیک ناظرین آسی گی دیا نکی جی شوچی بریک تے اور بریک تو جلویں تو پہلے جی سب میڈلز جڑے ہیں اور بچائیں نال تو سندھے سے بھی ہیں اور شبیر صاحب تسا چیک کر کے دن اور کڑکڑے گولڈ نے میڈل ایک او پید ہے چار پانچ پید دن ریکویسٹ کرسا آخر وچہ اور وہاں افریدی ہیں کہ جان سارے نے کا گرمہ چاہ دے ہوئے ویسے گولڈ میڈل حاصل کرنے آس نے بڑی محنت کرنی پہن دی ہے تو محنت نہ کر چھوڑی ہے نا دیکھو انہا محنت کیتی ہے گولڈ میڈل کے دن اسا محنت کیتی ہے نا بھلا ہے مطلب اس محنت تصلاح گولڈ میڈل اگر جلنے جلنے میرے گلے بھی پاچھوڑوں بھائی بڑی تشویش دائی ظہار کیتا ہے انہا کہ جی اے میڈل جڑے تو سندھے آتھان تو گزریں یہ پہلے گڑیں گے یا نہیں گڑیں گے یہ گلداد رکھے نہیں گلداد یا تھان چک کرنا پیسے نہیں نہیں انہوں نے تھا تو بج نہ تھا میں گزریں بلکل جی نہیں میں صرف اپنی نظرہ نہ دیکھ ایک ہی میں چاہے ہو بھی تسا میرے کوئی خس کے پرے رکھ سوڑے ظاہرے پرائی چیز ہے اور میں جس طرح تسا ہے کہ گولڈ میڈل حاصل کرنے آس نے کافی محنت چاہی دی ہوندی ہے گولڈ میڈل تو یاد ہے میرے ایک سنگی کہتا ہے میرے میں نہیں کہتا ہے میرے ایک سنگی کہتا ہے اس طرح سردار ریاست آکی قومی کھیل دا ڈائنٹی ٹو دا جڑے آسان چیمپنشپ جیتی ہے ہی نا چائنا بچ اس تے او کھلائی ہے اس ٹیم آویلیاں ڈپو گیٹ بچ ساری فیملی نل بائکے پہ دیفتے ہیں اور اے اے او لوگ نے جی جڑے انہوں نے لیا جڑے اور بھی لوگ نے کیٹو نل انہوں نے بڑا پیار ہے بلکل اور اور ہاکی نل بڑا پیار ہے ہاکی نل بڑا پیار ہے بلکل آتی دے گرونڈ نینا بڑھایا ہے دوڑا بیج بلکل بلکل تے بلکل ماشاءاللہ جی انہوں نے جڑے سافزادے ہیں وہ بھی ہاکی کھیٹ دینا سے ان پروگرام میں شامل ہو چکے ہیں خیل جی اگے بچنا اور جس طرح سیدہ بغتاور شاہ شفک شفک جڑے ہے تسند تخلص ہے اور ماشاءاللہ جڑی تسا گیت اور نظمہ لکھیاں کس طرح ٹائم مینج کس طرح کر دیو مطلب اس طرح ہاوز وائف ہو اور کار دیاں ذمہ داریاں بھی ہونے اور پھر لکھنے دا کام ہے بڑا مطلب تھوڑا چاہ مشکل بھی ساہا حق دیو کیونکہ لفظان دا چناؤ اور انہا بھی شاعری بھی وزن کرنا یہ چیزیں بھی کاؤنٹ ہونی ہیں اچھی پویٹری کرنے بچ تے کس طرح تسا مینج کیتے ہیں ان اچھی چیزیں میں پولیٹیشن بھی ہوا اچھا میں دوزار تیرہ اچھا الیکشن لڑا ہے ڈاکٹر آف دلکجیر صاحب دی پارٹی تو اچھا اور اور بھی مختلف ایکٹیوٹیز دیں وہ لڑکے پھر چھوڑ دیتا نہیں کیوں ٹاگئے ہیں ٹاگئے ہیں ٹاگئے ہیں اچھا ماہ تسانی کتاب دا نا بڑا اچھا لگیا ہے مہور سے نکل گیا ستارہ اے تسان کیے سوچ کے اے نہ رکھیا یا اس کے پچھے کیس طرح کوئی لاجک ہے اے میری ایک غزل ہے نا مستا پہلا مصر ہے اچھا پہلا مصر ہے کے خیال ہے اسی اگر جلدی نہ ٹائم کٹے اور مہور سے نکل گیا ستارہ اے زفران میری مختلف اسی نظمہ نہیں اور میں سا سنانا چاہ سا ایک نظم جو چائیڈ لیبر دے اے اچھا ہستے میں لکھی ہے نا وہ میری نئی کتاب ہے شوئے میں نے کہیں ن Linda کتاب دا کیا نا ہے sparkling میرے کے مجھے دریافت کر لو مجھے انتیق نا تو User دریافت کر لو مجھے دریافت کر لو جو مجھے دریافت کر لو کتاب آنے دیرو کہ سی ہے نظم ہے جی اور اسا designed جنوان ہے جی ٹوٹا تارا ٹوٹا تارا ارے یتیم بچہ ہے اس تے میں لکھئے چائیڈ لیبر میری ماں ہر روز صویرے میری ماں ہر روز صویرے چوم کے پیشانی کو میری میرے بالوں کو سہتا کر میرا دایاں ہاتھ دبا کر مجھ کو اٹھاتی ہے ہولے سے مجھ سے دھیرے سے کہتی ہے اٹھشا میرے لال اب اٹھشا تجھ کو کام پہ جانا ہے اب باپ کا فرض بھانا ہے اب کچھ کھاپی لے پھر کام پہ جا پاپی پیٹ کو بھرنا بھی ہے کام اس کارن کرنا بھی ہے نین ادھوری سپنے چنچن تھکا سا جسم اور آنکھیں بوجھن بستر روکتا ہے اٹھنے سے لیکن میں اٹھ ہی جاتا ہوں گھر جو چلانا ہے یہ مجھ کو بلکل فرض نبھانا ہے یہ مجھ کو میں نے بہن بیانی بھی ہے چھوٹا بھائی پڑھانا بھی ہے میں نے بہن بیانی بھی ہے چھوٹا بھائی پڑھانا بھی ہے سوکھی روٹی چائے سے کھاتے آج یہ سوچا میں نے دن میں کاش کی ابو زندہ ہوتے میرے کتنی ناز اٹھاتے میں بھی اجلے کپڑے پہنے دھیر کتابیں نیا سبستہ لے کر دھیر کتابیں نیا سبستہ لے کر پڑھنے مکتب جاتا ابو مجھ کو چھوڑنے جاتے اور پیسے بھی دیتے مجھ کو جاتے جاتے سر پر میرے ہاتھ بھی رکھتے پیار بھی کرتے پڑھ لے کر میں افسر بنتا میرا بھی ایک دفتر ہوتا میرا بھی اپنا گھر ہوتا میں بھی اپنی شان سے جیتا کاش کی ابو زندہ ہوتے ان سوچوں میں گم کب جانے گالوں پہ دو آنسو ڈھنکے جلدی سے وہ پوچھے میں نے میری ماں کچھ دور سی مجھ سے دیکھ نہ پائی آنسو یہ رہے اس کا کلیجہ کٹ جانا تھا ممتا کا دل کھٹ جانا تھا روٹی کا پھر آخری لکمہ چائے کی گھونٹ سے میں نے نگلا مو پوچھا اور کپڑے چھاڑے اور میں اپنے گھر سے نکلا مجھ کو کام پہ جانا تو تھا باپ کا فرض نبانا تو تھا زبردست بہت خوبصورت اور مطلب جس طرح سی دیکھتے ہیں چائے حوالے گل ہوندی ہے اور جس طرح چھوٹی عمر ہوندی ہے کچھا ذہن ہوند ہے لیکن اے محنت مشکت مزدوری جڑی ہے اور جڑے حالات تو سنی پویٹری بے بیان ہوئے ہیں اے اس ذہن اتنا پختہ کر چھوڑ دی ہے کہ مطلب کسی بڑے بندے دی سوچ پیو چیزا نہیں ہوندی ہے جس طرح اس پیس کے جی بین دی شادی بھی ہے پراؤں اپنانا بھی ہے وہ کیوں تا پن جڑا ہے وہ کیوں کہ جسے ایک بچہ یتیم ہوند ہے نا بلکل اس وقت وہ فور ہی توڑتے وہ اپنے اس منصف تے ٹرانسفر ہو جلد ہے جسا ہم باپ آتے نہیں جس سر براہ ہوند ہے اس وقت وہ بچہ نہیں رہدہ اس وقت اسے اپنے کوئی خواہش نہیں ہوندی لیکن کدھے کدھے انسان ہے نا وہ دبیوں یا خواہش ہاں کدھے کدھے اوبر کے اتیاج لگیاں نا میں اکثر جانی ہے جساکتنا میں لیبرز بچے جو ہوندے نا دیکھنیاں میں بڑی تکلیف ہوندی ہے نا اور میں انجیو کافی زیادہ میں کوشش کی تھی کہ میں انجیوار جوائن کر کے نا جی چھڑے لیبر ہستے بھی اور میری فلال بھی کوشش جا دی ہے خواتین ہستے جو کم پڑھیاں لکھیاں انہیں ہستے بھی میں دیکھیں اگر پڑھیاں لکھیاں انہیں ہستے کوئی نا کوئی پلیٹ فارم ملے ویسے کہ تُسی کام کر سکتے ہو لیکن کم پڑھیاں لکھیاں یا بلکل انپارڈجریاں انہیں ہستے ایک پادزت روزگار کمانے سے کوئی ہونر یا کوئی اس طرح سینٹرز جڑے ہیں انٹرنیشنل نیول تے بہت کچھیں اور بڑے شہرانج میں کراچی نظار میرا اٹھ سا گزر ہے لیکن اصلا دے ہزارہ ہمیشہ پچھے رہے ہیں کیونکہ ہمیشہ جان بجھ کے استحصال کیتا گیا جو بھی آن دا ہے چاہے پی ٹی آئی دی حکومت ہوئے چاہے پیپرس پارٹی دے چاہے نون لکھ دیا ہوئے وہ آن کے اتھو ووٹ کنے ضرور آن دینے لیکن جس ٹام دے پیپرس پارٹی ہلے نے وہ کراچی کراچیاں کر دینا چاہے بیڑا سا گھرکار چھنے کراچی دا لیکن اے چیزی کہ اے اچھلو ایک ایک سیاسی گلہ نے پنجاب آنے اس سیٹھے جان دے نہیں لیکن دوسرے ایک پی ٹی آئی نہیں میرا گلہ انہوں نے کہ وہ پشاورل سیٹھے جو دے نہیں اصلا ازارے بچ آ کے کوئی بیچ اس قسمدانی کی جرہ ترقیاتی کام کر رہے چاہیڑ لیبرہ اصلا ازارے دا دیکھو گورنر بھی اصلا ازارے دا رہے ہیں ساڑے کتنے منسٹر رہے ہیں اگر انہوں دا کم ہے ازارے ہاں کچھ دینا ازارے دا کم کرنا لیکن اصلا افسوس تھی گل یہ ہوئی اصلا اپنے رائٹس ہاں پرچانا نا اصلا اعتجاج کرنا سے پتا ہے لیکن ساڑے جوڑے لیڈران نے انہوں ساڑے رائٹس تا پتا ہونا چاہی دیا اصلا اصلا ازارہ اصلا ازارہ خاموش تھی گل یہ اصلا لوگاں بچ اصلا ار دور بھی ساڑے منسٹر رہے ہیں وزیرا بھی رہے ہیں گورنر بھی رہے ہیں اون مشتاق غنی صاحب ماشاءاللہ سپیکر بھی ہیں لیکن تسی دیکھو کہ کے نظر آ رہے ہیں اگر اصلا دیکھا گراؤن جیلیٹی دیکھا تو میرے خواہد پانچ پرسنٹ کم بھی نہیں ہے جو بھی ہے اپنی مدد دانت ہے اصلا اصلا اے مسئلہ حال ہو سکنے لوکرین دیسی نہیں مانگ رہے ہیں نا اسی آنے ساڑے روڈ ٹھیک ہوں نیٹ اینڈ کلین صفقہی دن نظام ہوئے سوالے ہوئے سوالے ہوئے ازارے تو جس طرح انہوں دے ہو ازارہ ایک خوبصورت تفریقہ ہے لوگاں آستے ایک سیر آستے لوگے تھے آنے مطلب وہ جس طرح تباہد لنگ ہو تو شروع بھی جیسے لڑا جو وڑے موڑ کو پہلے ایک خوشبوجی پھیلی دی ہوں دی او اسی کے ویلکم کرنے ہیں او اٹاون دیکھو باعثی روڈا کھولیاں کرن کیونکہ اساں ذرہ مبادلہ جوڑا ہے نا ایتھو ہی کمائے ہیں ایسی اروہ در جلساں اروہ زنگی پہ چاہ کے کے بڑھنے دا شوک ہے تسوان ہاں زنگی پہ چاہیی شوک ہے میرے ابو نا شوک ہے تسوی مار کٹائی ابو بھی گھٹ دی رہے ابو مطلب اپنی جوانی میں مر ریسلنگ کیتی ہوئی ہے اچھا ریسلنگ مارک بس انہوں نے شاید ایک چیز میرے بھی چاہ گئی ہے بسو میں بڑھ گئی ہاں بسوڑا گئے دیکھو مطلب اگر کیے بڑھ سو دیکھو ہر گیم ہر کھیڑ لائک اینڈ ہوندہ ہے ایک پیک ہوندہ ہے پیک اگر آنس ایف گیم ساریان انشاءاللہ تیاری اس نہیں ہے محنت کر رہے ہو سستے سٹرگل کر رہے ہیں سٹرگل کر رہے ہیں میڈل ہے میں آگئے ہاں کیتی میں بس اس دوبارت ختم میں میڈل ختم نہیں ہوتے کھلاڑی جڑا ہوندہ چاہے کسی بھی گیم بیچ ہے تو اس دیئے خواہش ہوندی کہ ظاہرے نیشنل سطح ہوتے ہیں انہوں نے جل کے کھیڑے ہیں انٹرنیشنل سطح ہوتے بھی ماشاءاللہ ہونے کیتے ہیں مطلب کوشش جڑی ہے وہ جاری رہن دی ہے انہوں نے جس طرف ساہاں ہے سٹرگل کر رہے ہیں سستے بھی تسی تیاری اچھے سٹڈی ہیں کتنا ٹائم دیں دے اور گیمہ کتنا ٹائم دیں دے کس رہاں مینجز پڑے چیزیں پکان دے شکان دے ہو کے نہیں آندھی ہے ہاں اے نا پھر ہمیں ساگ پکانا رہن دے ورنہ دوسران کلو فرمائش ہو جسی شلیشنل سب میں سوال کیتا ہے ساگ نہیں آج کال جڑی ہے انہا ساگ نہیں پکانا آج کال جڑی ہے ٹماتر ساوی مرچ اس ہاں کٹ کے وچھ تھوڑا جا نمک پا کے تینال لسی اے ذرا اچھی خوراک ہوں دی آج کال گرمی ہوگی اچھا تاہیی تساہی رنگ صاف ہو گیا بس میں آج کالے ہی کرنا اسلام بات جددہ ہے میں ہی چٹنی چٹنی کھا رہے ہیں اچھی گالے کدے کدے چٹنی بھی کھانی چاہی دی ہے کیونکہ بے کل جی ایک کالر بھی کالر بھی اچھا نہیں ہو جی ٹھیک ٹاک اللہ دہ شکرے کون بول دیو جی میں ہے میسیس شفیق پولنیا کھالا بڑت ہوں اچھا جی حرکے دیو پروگرام بیج کیا آنا چاہ سو بس بھی تساہلا پروگرام دیکھے اپنی جوان سے گال بات کر دیو تمہ بہت اچھا لگ ہے میں نے سوچ ہے کہ میں بھی اس سے پارٹسپیٹ کرا جی ضرور ہوسٹ آئے دی نے ماشاءاللہ تو بہت اچھی ہوسٹنگ کر دیو لگے دیو اس نے میمان آئے دی ہزارے دیو بارے تھوڑی کی گال بات اندھی اس نے میمان آئے دی ہزارے دیو جی آجی اس سے میں تھوڑی کی گال آئیٹ کرنا چاہی نہیں ہے جی ضرور دیکھو اچھی گال ہمیں ہائی لائٹ کرنا چاہی تو اسی لوگ آتے ہو یا میمان آتے ہیں کہ ہزارے آتے کچھ نہیں ہویا ایسی کوئی گال نہیں ہم اس نے کھلا بات ماشاءاللہ اس نے کھلا بات اس سے اتنا کام کیتا ہے کسی خوشکسمت ہو جی بالکل کھلا بات ہمیشہ ساں ذکر کیتا ہے کہ کھلا بات انہاں بہت سارا کام کیتا ہے آج کل بھی کر رہے ہیں لیکن اگر تسی جو لو اسی اپنے ابتباد منصیرہ اس طرح پیاغ نہیں ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوندہ آگے بالا کوٹ کاغان ناران تسی ناران جو لو ملتب بازار تنگ ہو گیا ہے جگہ جگہ کچھ را پید ہے سفائی دے جڑے حوالے سفائی دے دیکھو ٹورست ہے کے علاقہ ہے ٹورزم ایتھے ڈیویلپ ہونی چاہیے دی ٹورزم ایتھے کم ہونے چاہیے دی اور کیٹو چینل آر جائی چیخت ہے آر جائی پہ آواز اٹھاندہ ہے ان کم از کم انہاں لوگاں بھی اکلتے آنی چاہیے دی اور کھلا بات خیر گل بات ہوں دی رہی پھر سیاسی حوالے نا گفتگو شروع ہو جلدی ہے لیکن اے دنسو کہ تسی مورننگ شو فرس ٹائم دیکھ رہی ہو یا پہلے بھی دیکھتے ہو نہیں ترہا تعلق ایڈکیشن آلے آج کل چھوٹی ہیں جو آئے کرنے جدوں بھی اوٹھنے صبح کوئی نہ کوئی ایک سپیشلی میں آؤ کیٹو ہوں بہت زیادہ دیکھنی ہے کیٹو دے کڑے کڑے پروگرام دیکھتے ہو تسی جی صبح یہ تساندہ سہر آلا پروگرام بھی دیکھنی ہے اس پر پہلے اردو بھی چھوندہ ہے اردو بھی چھوندہ ہے اردو بھی چھوندہ ہے مشیخ خان کر دیئے آجی نومان لاشاری کر دا ہے فاتمہ جدون کر دین او اردو دین تے اصلا جڑا ہے نا او کیٹو سہر سونا دے سازار ہے این کود ہے جی تے اور کیٹو دے کڑے کڑے پروگرام دیکھتے ہو تسی یہ لیٹ نائٹ میں دیکھا ہے ٹرائولنگ دے پوائنٹ آف جونل بڑا ہی خوبصورت ایک پروگرام ہے جی اپس شنگ ہے کوئی فارم وغیرہ ہی میں نے لیٹ نائٹ لگایا ہے دو بجے شاید رات میں جی بڑی خوشی ہوئی ہے کہ بڑی خوبصورت پوری اصلا سہر کیتی ہے آئی یہ خوبصورت مقامات ہیں نونا دی سہر ہون رہی ہے سوالیں آگاہی دیتی جلدی ہے تے بہت اچھا لگے تسی پروگرام بھی شامل ہوئے کال کیتی ہے آئندہ بھی پروگرام دیکھتے رہے اور فیڈ بیک دینے رہے ہو بلکل تے خیر شبیل صاحب بڑی مہربانی جی شکریہ تسا ہمارے بہت بہت اور تسا ہمارے اپنا چینل ہے اساں دیکھتے رہا کرو اور اساں بے چگر کوئی کمی کوتائی ہوں دیے وہ بھی اساں دسیا کرو تاکہ اسی اس تا ازالہ کر رہا تھا صحیح جی تے خیر آگے بچ ساں اور رواکھوں نے سوال کی تایا میں کہ سٹیڈی اور گیم آن کس طرح مینیج کر دی ٹائم کس طرح مینیج کر دی آہ سٹیڈی تے بھی چھوڑ دیتی ہے آہ اور اس سال تو دوبارہ کنٹینیو کر ساں گیم آن کتہ ٹائم دین دی مطلب گیم آن تقریب سارا ٹائم گیم نہیں ہونے سارا ٹائم گیم صبح ٹائم اسی سیشن ایک ٹرینی کرنی ہے دو کنٹینہ اس تو بعد درمیان وچہ ریسٹ کر کے پھر اس تو بعد شام دوبارہ سٹیشن ہونے دو کنٹینہ جیس ٹام تیسی آوٹ سٹیشن تین دی مثلا لاہور ہونے دیو کراچی یا پشاور کوکنگ اپنی آپ سپورٹ پورٹ کوکنے نے سارے ہاں سے کٹھائی کھانا کیونکہ میں تے سننے کہ جڑے سپورٹسمن انہیں چاہے میل ہویا یا فی میل انہیں باہر دی خوراک نہیں دیتی جلدی نہیں مطلب کمپیٹیشن آسے یا سی پاکستان کمپے جلنے آتے ساری سپیشل ڈائیٹو نہیں ہے اچھا تے ساریہ سے مطلب کوکنے نہیں ہوندہ نہیں لونڈ شوڑ مطلب سارا کچھ ہونا ہے لیکن مرچی بلکل کام آتے مسالے دار چیزا مطلب چاہ ہوندھی اس پر چینی نہ ہوندھی اسی نہیں چاہت ایسی سارے سپورٹسمن سارے بھو بھی نہیں ہے چاہ پی ایکٹیف رہنے چاہول جیتے ہیں او بالے تے نہیں ابلے نہیں اگلی واری تیسی مالا تارٹیو اپنیواری تیزی جو سا شاپر نال کھڑو اینے جو که تھوڑی چیزا ایکسپیریمنٹ کرسو کھا 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 علم نہیں علم سکھانے چاہیدہ سکھانے عمل جاری رہنا چاہیدہ موسی پوچھتا کھل کھل آرہا سو دوارہ نا آدھا بس اسی ایسے میں جلدہ نا ہے جی پتہ ہی چلدہ ٹائم دا کس طرح گزر جلدہ اور مہمان جڑے ہوندے زائرے جی اینہ کھل میخل میسیج چاہ کے آخر تیر نئیمہ زارویدہ سونا جا گانے بھی سونا سو جلنے جلنے انڈ ہوتے تاکہ کسی سونا سو نہیں میں نئیمہ زارویدہ سونا جا سونا جا سونا جا سونا 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 خوبصورت آواز جسی گی پیش شامل کر سا اور میسیج جسی چودہ آگست بھی آنے میں لیے عید بھی آنے لیے اس سوال اگر میسیج اگر تسی عوام دینا چاہو میرا میسیج سارے کرنے دی کوشش کر دیو اور اس طلاب اور شجر کا کاری مہم داغاز ہویا ہے ایسی آنے لیے نسلان بہت زیادہ ایمپورٹ چیز بلکل تے لازمی ہونا چاہید ہے بچے دنائے سمجھ بوٹا لاش ہو صدقہ جاری اور نسلان دی کام آنے لیے چیز بہت بہت اچھا میسیج ہو رہا ہے جس طرح اگر گھالی نہ کتی ہے لیکن اچھی گھالی آئی جد بھی اس ملک کو مشکل وقت آنے سارے خوبصورتی ہے مشکل وقت آنے پہلے اگر 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 مشکل اگر مشکل ویلا آسی کٹھے سارے پہلی ایسا متحد ہونا چاہی خیر اروا کے میسیج دے سورجی میں مطلب اہی دیسہ کہ لڑکیاں باہر سپورٹس بیس سپورٹس نہیں کٹا میں ریکویس کر سکتا کسی لڑکیاں باہر کروائے ٹائم لڑکیاں سیلف دیفنس لازمی آنا چاہیے اور کسی فیلڈے باہر دیشت گردہ کسی چال مارس دیشت گردہ پکڑ سا کے چال مارس صرف کلیم بچ یا ساتھ نال آمو بچانا چاہیے سوڑنا چاہیے پہلے جاز سوڑا جاز سوڑا چیک کر پر اس تو بات بائی چاہیے پہ چاہیے چاہیے پر سوڑا پر پر ٹائم میں اینڈ ہوڑے اور نالو نال جا خوبصوری جا گیت ہے او بی ایسی شامل پر ستو سان آستے خاص طورتے تے اجازت کی انسا آپنا بہت زیادہ خیال رکھے ہو اس پروگرام میں جیتے بھی گالبات تو سن دلی تے کسی ایکی گالان سون بھی اثر کیتے تو اس تے عمل ضرور کرے اور دوسرے آخر بھی جلنے جلنے ایکی نعرہ ضرور ہونا چاہیے پاکستان زندہ بات جلو کدھرے نا تے سون جا زہرے دے جڑا اے مایہ گیتے گانے اے زر سون کے لئے اسی کنسا اجازت اللہ حافظ اللہ سونے دے